جیبھیم ساتھیو آج میں ایک ایسی مہان شخصیت کی کہانی آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جس کا نام دلت ساہت کے اتحاس میں سورنم اکشروں میں لکھا جاتا ہے دوستو دلت ساہت کے اتحاس کے آسمان کے اوپر ایک دھروفتارہ چمکتا ہے اور اس دھروفتارے کا نام ہے اوم پرکاش والمی کی دوستو اوم پرکاش والمی کی دلت ساہت کی ایک ایسی مہان شخصیت ہیں جن کے بارے میں جتنا بھی لکھا گیا ہے جتنا بھی بولا گیا ہے وہ کم ہے دوستو دلت ساہت میں اوم پرکاش والمی کی دین اتھل نیے رہی ہے ان کی پستک جھوٹن جسے کی پورے وشو بھر میں سرہا گیا جسے پورے وشو بھر میں سبھی نے سر آنکھوں پر رکھا اس پستک کا آوڈیو بک میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں دوستو اوم پرکاش والمی کی جی نے اپنے بچپن سے لے کر اپنی یوہ آوستھا اور یوہ آوستھا کے بعد اپنے آگے کے جیون کو وستار سے اس پستک میں بتایا ہے اور دوستو کس پرکار انہیں بچپن سے لے کر پوری عمر جاتیہ بھید بھاؤ اور امانویے کرتیوں امانویے شوشن کا سامنہ کرنا پڑا اس پستک میں اوم پرکاش والمی کی جی نے ان سبھی کشنوں ان سبھی پلوں ان سبھی شوچنی ستھتیوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا تو دوستو میں زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے آگے کی جھوٹھن کی کہانی آپ کے سامنے پرستود کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے لیکھک کا اس پستک کو لے کر کیا وچار رہا ہے اور اس پستک کو لکھنے کی انہیں پریڑڑا کہاں سے ملی اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے تو دوستو لیکھک کی کلم سے دلت جیون کی پیڑائیں اسہ نیئے اور دگدھ ہیں ایسے انہوبہ جو ساہتک ابھی ویکتیوں میں ستھان نہیں پاسکے ایک ایسی سماج ویوستہ میں ہم نے سانس لی ہے جو بےہت کرور اور امانوی یہ ہے دلیتوں کے پردی اسمویدن شیل بھی ہے اپنی ویتھا کتھا کو شبد بد کرنے کا وچار کافی سمیں سے من میں تھا لیکن پریاس کرنے کے بعد بھی سفلتا نہیں مل رہی تھی کتنی ہی بار لکھنا شروع کیا اور ہر بار لکھے پنے فارڈ دیئے کہاں سے شروع کروں اور کیسے یہ دویدھا تھی کچھ مطروں کی رائے تھی آتما کتھا کے بجائے ونیاس لکھو اچانک دسمبر 1993 میں راج کیشور جی کا پتر آیا وہ آج کے پرکاشن شرنکھلا میں ہریجن سے دلیت پستک کی یوجنا بنا رہے تھے وہ چاہتے تھے اس پستک کے لیے دس گیارہ پرشتوں میں اپنے انوحاو آتما کتھا شیلی میں لکھو ان کا آگرہ تھا انوحاو سچے ایوام پرمانت ہونے چاہیے پاتروں کے نام چاہے تو بدل بھی سکتے ہیں راج کیشور جی کے اس پتر نے میرے من میں بے چینی سی پیدا کر دی کچھ دن دویدھا میں نکل گئے ایک پنکتی تک نہیں لکھ پایا اسی بیج راج کیشور جی کا دوسرا پتر آ گیا تھا الٹیمیٹم کے ساتھ جنوری 1994 کے ان تک سامگری بھیجو پستک پریس میں جانے کے لیے تیار ہے پتہ نہیں راج کیشور جی کے اس پتر میں ایسا کیا تھا میں نے اسی رات اپنے شروعاتی دنوں کے کچھ پسٹ لکھ ڈالے اور اگلے ہی دن راج کیشور جی کو بھیج دیے سپتہ بھر اتر کی پرتیخشا کی فون پر بات ہوئی اس سامگری کو وہ چھاپ رہے تھے حریجن سے دلت پستک میں پہلا ہی شیرشک تھا ایک دلت کی آتم کا تھا پستک چھپتے ہی پاٹکوں کے پتروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا دور دراز گرامنک شیطنوں تک سے پاٹک یہ پرتکریائیں ملی تھیں دلت ورک کے پاٹکوں کو ان پرشتوں میں اپنی پیڑا دکھائی دے رہی تھے سبھی کا آگ رہ تھا میں اپنے انبھووں کو وستار سے لکھوں ان انبھووں کو لکھنے میں کئی پرکار کے خطرے تھے ایک لمبی جد و جہد کے بعد میں نے سلسلے وار لکھنا شروع کیا تمام کشٹوں یاتناؤں اپیکشاؤں پتار ناؤں کو ایک بار پھر جینا پڑا اس دوران گہری مانسک یاتنائیں میں نے بھوگی سویم کو پرت در پرت ادھیڑتے ہوئے کئی بار لگا کتنا دکھدائی ہے یہ سب کچھ لوگوں کو یہ عوش وسنی ہے اور اتی رنجنا پون لگتا ہے کچھ مطر حیران تھے ابھی سے آتم کتھا لکھ رہے ہو ان سے میرا نویدن ہے اپلابدھیوں کی ترازوں پر یدی میری اس ویتھا کتھا کو رکھ کر تولو گے تو کچھ ہاتھ نہیں لگے گا ایک مطر کی یہ بھی سلا تھی کہ میں آتم کتھا لکھ کر اپنے انوبھو کا مولدھن کھا رہا ہوں کچھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ خود کو ننگا کر کے آپ اپنے سماج کی ہینتہ کو ہی بڑھائیں گے ایک بے حد آتمی مطر کو بھیس اتا رہا ہے انہوں نے لکھا آتم کتھا لکھ کر آپ اپنی پرتشتہ ہی نہ کھو دیں جو سچ ہے اسے سب کے سامنے رکھ دینے میں سنکوچ کیوں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا یعنی اپنے آپ کو شریشت ثابت کرنے کا بھاو ان سے میرا نویدن ہے اس پیڑا کے دنش کو وہی جانتا ہے جیسے سہنا پڑا اس پرکریہ میں ایسا بہت کچھ ہے جو لکھا نہیں گیا ہے میں لکھ نہیں پایا میری سامرت سے باہر تھا اسے آپ میری کمزوری مان سکتے ہیں پستک کا شیرشک چین کرنے میں شردھے راجندر یادف جی نے بہت مدد کی اپنے ویسل جیون سے سمیں نکال کر پانڈھولی پی کو پڑھا سجاو دیئے جوٹھن شیرشک بھی انہوں نے ہی سجایا ان کا آبھار ویکت کرنا ماتر اوبچارکتہ ہوگی ان کے سجاو اور مارک درشن میرے لیے مہتہ رکھتے ہیں کمل بھارتی اور ڈاکٹر شوراج سنگھ بیچین نے اس دوران مانسک سمبل دیا اور انت میں اشوک مہشوری جی ان کے بغیر یہ پستک شاید پوری نہ ہو پاتی اسے چھاپنے میں انہوں نے جو روچی دکھائی اس سے میری بہت سی سمجھیاوں کا سمارہان سوتے ہی ہو گیا اوم پرکاش والمی کی اور دوستو کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے ہمارا گھر چندربان تگا کے گھیر سے سٹا ہوا تھا اس کے بعد کچھ پریوار مسلمان جلاہوں کے تھے چندربان تگا کی گھیر کے ٹھیک سامنے ایک چھوٹی سی جوڑی جوڑ کا ستریلنگ تھی جس نے چونوں کے بگڑ اور گاؤں کے بیچ ایک فاصلہ بنا دیا تھا جوڑی کا نام ڈببو والی تھا ڈببو والی نام کیسے پڑا کہنا مشکل ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس ڈببو والی جوڑی کا روپ ایک بڑے گڑھے کے سمان تھا جس کے ایک اور تگاوں کے پکے مکانوں کی اونچی دیوارے تھیں جن سے سمکون بناتی ہوئی جیوروں کے دو تین پریواروں کے کچھے مکانوں کی دیوارے تھیں اس کے بعد پھر تگاوں کے مکان تھے جوڑی کے کنارے پر چوڑوں کے مکان تھے جن کے پیچھے گاؤں بھر کی عورتیں جوان لڑکیاں بڑی بوڑی یہاں تک کی نئی نویلی دلہنے بھی اسی ڈببو والی کے کنارے کھلے میں ٹٹی فراغت کے لیے بیٹھ جاتی تھی رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں بھی پردوں میں رہنے والی تیاغی مہلائیں گھونگٹ کاھڑے دشالہ اوڑے اس سارجنک کھلے شوچالے میں نیورتی پاتی تھی تمام شرم لحاظ چھوڑ کر وہ ڈببو والی کے کنارے گوپنیا جسم اوگھاڑ کر بیٹھ جاتی تھی اسی جگہ گاؤں کے لڑائی جھگڑے گول میچ کانفرنس کی شکل میں چرچت ہوتے تھے شارو طرف گندگی بھری ہوتی تھی ایسی درگند کہ منٹ بھر میں سانس گھڑ جائے تنگ گلیوں میں گھومتے سور ننگ دھڑنگ بچے کتے روز مرہ کی جھگڑے بس یہ تھا وہی واتاورن جس میں بچپن بیتا اس ماحول میں یدی ورن ویوستہ کو آدرش ویوستہ کہنے والوں کو دو چار دن رہنا پڑ جائے تو ان کی رائے بدل جائے گی اسی بگڑ میں ہمارا پریوار رہتا تھا پانچ بھائی بہن دو چاچا ایک تاؤ کا پریوار چاچا اور تاؤ الگ رہتے تھے گھر میں سبھی کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے پھر بھی دو جون کی روٹی ٹھیک ڈنگ سے نہیں چل پاتی تھی تگاؤں کے گھروں میں صاف صفائی سے لے کر کھیتی باڑی محنت مزدوری سبھی کام ہوتے تھے اوپر سے رات بے رات بیگار کرنی پڑتی تھی بیگار کے بدلے میں کوئی پیسہ یا اناج نہیں ملتا تھا بیگار کے لیے نہ کہنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی گالی گلوج پرطار نہ الگ نام لے کر پکارنے کی کسی کو عادت نہیں تھی عمر میں بڑا ہو تو اوہ چوڑے برابر یا عمر میں چھوٹا ہو تو ابے چوڑے کے یہی طریقہ یا سمبودھن تھا اسپرشتہ کا ایسا محول کی کتے بلی گائے بھینس کو چھونا برا نہیں تھا لیکن یدی چوڑے کا اسپرش ہو جائے تو پاپ لگ جاتا تھا ساماجی ستھر پر انسانی درزہ نہیں تھا وہ صرف ضرورت کی وزدو تھے کام پورا ہوتے ہی اوپیو ختم استعمال کرو دور فینکو ہمارے محلے میں ایک عیسائی آتے تھے نام تھا سکرام مسیحی چونوں کے بچوں کو گھیر کر بیٹھے رہتے تھے پڑھنا لکھنا سکھاتے تھے سرکاری سکولوں میں تو کوئی گھسنے نہیں دیتا تھا سکرام مسیحی کے پاس صرف مجھے ہی بھیجا گیا بھائی تو کام کرتے تھے بہن کو سکول بھیجنے کا سوال ہی نہیں تھا ماسٹر سکرام مسیحی کے کھلے بینا کمرو بینا ٹاٹ چٹائی والے سکول میں اکشر گیان شروع کیا تھا ایک دن سیکھ کرام مسیحی اور میرے پتا میں کچھ کھٹپٹ ہو گئی تھی پتا جی مجھے لے کر بیسک پرائیمری ودھیا لے گئے تھے جو ککشہ پانچ تک تھا وہاں ماسٹر ہر فول سنگھ تھے ان کے سامنے میرے پتا نے گل گل آ کر کہا ماسٹر جی تھاری مہرمانی ہو جاگی جو مہرے اس جاکت کو بھی دو اکشر سکھا دیں گے ماسٹر ہر فول سنگھ نے اگلے دن آنے کو کہا تھا پتا جی اگلے روز پھر گئے کئی دن تک سکول کے چکر کاٹتے رہے آخر ایک روز سکول میں داخلہ مل گیا ان دنوں دیش کو آزادی ملے آٹھ سال ہو گئے تھے گاندھی جی کے اچھوٹو دھار کی پرتی دھنی سنائی پڑتی تھی سرکاری سکولوں کے دوار میں کوئی وشیش بدلاؤں نہیں آیا تھا سکول میں دوسروں سے دور بیٹھنا پڑتا تھا وہ بھی زمین پر اپنے بیٹھنے کی جگہ تک آتے آتے چٹائی چھوٹی پڑ جاتی تھی کبھی کبھی تو ایک دم پیچھے دروازے کے پاس بیٹھنا پڑتا تھا جہاں سے بورڈ پر لکھے اکشر دھوندلے دکھائی دیتے تھے تیاغیوں کے بچے چوڑے کا کہہ کر چڑھاتے تھے کبھی کبھی بینا کارن پٹائی بھی کر دیتے تھے ایک عجیب سی یاتنہ پونڈ زندگی تھی جس نے مجھے انتر مخی چڑچڑا تنک مجاز بنا دیا تھا سکول میں پیاس لگے تو ہینڈ پم کے پاس کھڑے رہ کر کسی کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا تھا ہینڈ پم چھونے پر بویلا ہو جاتا تھا لڑکے تو پیٹتے ہی تھے ماسٹر لوگ بھی ہینڈ پم چھونے پر سزا دیتے تھے ترہ ترہ کی ہتکنڈے اپنائے جاتے تھے تاکہ میں سکول چھوڑ کر بھاگ جاؤں اور میں بھی انہی کاموں میں لگ جاؤں جن کے لیے میرا جنم ہوا تھا ان کے انوصار سکول آنا میری اندھکار چیز تھا تھی میری ہی کلاس میں رام سنگھ اور سکھن سنگھ بھی تھے رام سنگھ جاتی سے چمار تھا اور سکھن سنگھ جیور رام سنگھ کے پتاجی اور ماں کھیدوں میں مزدوری کرتے تھے سکھن سنگھ کے پتاجی انٹر کالج میں چپراسی تھے ہم تینوں ساتھ ساتھ پڑھے بڑے ہوئے بچپن کے کھٹے میٹھے انوہب سمیٹھے تھے تینوں پڑھنے میں ہمیشہ آگے رہے لیکن جاتی کا چھوٹاپن قدم قدم پر چلتا رہا برلا گاؤں میں کچھ مسلمان تیاغی بھی تھے تیاغیوں کو بھی تگا کہتے تھے مسلمان تگاوں کا ویاوار بھی ہندوں جیسا ہی تھا کبھی کوئی اچھا ساف سترے کپڑے پہن کر ید نکلے تو ففتیاں سننی پڑتی تھی ایسی ففتیاں جو مجھے تیر کی طرح بھیتر تک اتر جاتی تھی ایسا ہمیشہ ہوتا تھا ساف سترے کپڑے پہن کر کشہ میں جاؤ تو ساتھ کے لڑکی کہتے تھے ابے چوڑے کا نئے کپڑے پہن کر آیا ہے میلے پرانے کپڑے پہن کر جاؤ تو کہتے تھے ابے چوڑے کے درہٹ بدبو آ رہی ہے عجیب حالات تھے دونوں ہی ستھیوں میں اپانیت ہونا پڑتا تھا چوتھی ککشہ میں تھے ہیڈ ماسٹر بشمبر سنگھ کی جگہ کالی رام آ گئے تھے ان کے ساتھ ایک اور ماسٹر آئے تھے ان کے آتے ہی ہم تینوں کے برے دن آ گئے تھے بات بے بات پٹائی ہو جاتی تھی رام سنگھ تو کبھی کبھی بچ بھی جاتا تھا لیکن سکھن سنگھ اور میری پٹائی تو عام بات تھی میں ویسے بھی کافی کمزور اور دوبلا پتلا تھا ان دنوں سکھن کے پیٹ پر پچلیوں کے ٹھیک اوپر ایک فوڑا ہو گیا تھا جس سے ہر وقت پیپ بہتی رہتی تھی بکشہ میں وہ اپنی کمیز اوپر کی طرف اس طرح موڑ کر رکھتا تھا تاکہ فوڑا کھلا رہے ایک تو کمیز پر فوڑے کو بچایا جا سکتا تھا ایک دن ماسٹر نے سکھن سنگھ کو پیٹتے سمیں اس فوڑے پر ہی ایک گھنسا جڑ دیا سکھن کی دردناک چیخ نکلی فوڑا فوڑ گیا تھا اسے تڑپتا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا ماسٹر ہم لوگوں کو روتا دیکھ کر لگاتار گالیاں بک رہا تھا ایسی گالیاں جنہیں یدی شبد بد کر دوں تو ہندی کی ابھی جاتتہ پر بہنی بیل کی خال میں ایک پاتر کے مہوں سے گالی دلوا دینے پر ہندی کے کئی بڑے لیکھکوں نے ناگ بھون سکوڑی تھی سنیوک سے گالی دینے والا پاتر برہمان تھا برہمان یعنی برہما کا گیا تھا اور گالی ادھیاپکوں کا آدرش روپ جو میں نے دیکھا وہ ابھی تک میری سمرتی سے مٹا نہیں ہے جب بھی کوئی آدرش گروہ کی بات کرتا ہے تو مجھے وہ تمام شکشک یاد آ جاتے ہیں جو ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے سندر لڑکوں کی گال سہلاتے تھے اور انہیں اپنے گھر بلا کر ان سے واہیات پن کرتے تھے ایک روز ہیڈ ماسٹر کلی رام نے اپنے کمرے میں بلا کر پوچھا کیا نام ہے بے تیرا او مپرکاش میں نے ڈرتے ڈرتے دھیمے سور میں اپنا نام بتایا ہیڈ ماسٹر کو دیکھتے ہی بچے سہم جاتے تھے پورے سکول میں ان کی دہشت تھی چھوڑے کا ہے ہیڈ ماسٹر کا دوسرا سوال اچھلا جی ٹھیک ہے وہ جو سامنے شیشم کا پیڑ کھڑا ہے اس پر چڑ جا اور ٹہنیا توڑ کے جھاڑو بنا لے پتوں والی جھاڑو بنانا اور پورے سکول کو ایسا چمکا دے جیسا سیسا تیرا تو یو کھاندانی کام ہے جا فٹا فٹ لگ جا کام پہ ہیڈ ماسٹر کے آدیشور میں نے سکول کے کمرے بنامدے ساف کر دیے تب ہی وہ خود چل کر آئے اور بولے اس کے بعد میدان بھی ساف کر دے لمبا چوڑا میدان میرے وجود سے کئی گناہ بڑا تھا جیسے ساف کرنے سے میری کمر درد ہونے لگی تھی دھول سے چہرہ سر اٹ گیا تھا موں کے بھیتر دھول گز گئی تھی میری ککشہ میں باقی بچے پڑ رہے تھے اور میں جھاڑو لگا رہا تھا ہیڈ ماسٹر اپنے کمرے میں بیٹھے تھے لیکن نگاہ مجھ پر ٹکی تھی پانی پینے تک کی اجازت نہیں تھی پورا دن میں جھاڑو لگاتا رہا تمام انبھوکی بیج کبھی اتنا کام نہیں کیا تھا ویسے بھی گھر میں بھائیوں کا میں لادلا تھا دوسرے دن سکول پہنچا جاتے ہی ہیڈ ماسٹر نے پھر جھاڑو کے کام پر لگا دیا پورے دن جھاڑو دیتا رہا من میں ایک تسلی تھی کہ کل سے ککشا میں بیٹھ جاؤں گا تیسرے دن میں ککشا میں جا کر چپچا بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد ان کی دہاڑ سنائی پڑی اب اے وہ چوڑے کے مادر کہاں گز گیا اپنی ماں ان کی دہاڑ سن کر میں تھر تھر کامپنے لگا ایک تیاغی لڑکے نے چلا کر کہا ماں صاحب وہ بیٹھایا کونے میں ہیڈ ماسٹر نے لپک کر میری گردن دبوچ لی تھی ان کی انگلیوں کا دباؤ میری گردن پر بڑھتا جا رہا تھا جیسے کوئی بھیڑیا بکری کے بچے کو دبوچ کر اٹھا لیتا ہے ککشا سے باہر کھینچ کر اس نے مجھے برامدے میں لپٹکا چیک کر بولے جا لگا پورے میدان میں جھاڑو نہیں تو میں مرچی ڈال کے سکول کے باہر کارڈ نکالوں گا بہبیت ہو کر میں نے تین دن پرانی وہی شیشم کی جھاڑو اٹھا لی میری طرح ہی اس کے پتے سوک کر جھڑنے لگے تھے صرف بچی تھی پتلی پتلی ٹہنیا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے روتے روتے میدان میں جھاڑو لگانے لگا سکول کے کمروں کی کھڑکی دروازوں سے ماسٹروں اور لڑکوں کی آنکھیں چھپ کر تماشا دیکھ رہی تھی میرا روم روم یاتنا کی گہری کھائی میں لگاتار گر رہا تھا میرے پتا جی اچانک سکول کے پاس سے گزرے مجھے سکول کے میدان میں جھاڑو لگاتا دیکھ کر ٹھٹک گئے باہر سے ہی آواز دیکھ کر بولے مونشی جی یوں کیا کر رہا ہے وہ پیار سے مجھے مونشی جی کہا کرتے تھے انہیں دیکھ کر میں ففق پڑا وہ سکول کے میدان میں میرے پاس آ گئے مجھے روتا دیکھ کر بولے مونشی جی روتے کیوں ہوں ٹھیک سے بول کیا ہوا ہے میری ہچکیاں بند گئی ہچک ہچک کر پوری بات پتا جی کو بتا دی کہ تین دن سے روز جھاڑو لگوا رہے ہیں ککشا میں بیٹھنے بھی نہیں دیتے پتا جی نے میرے ہاتھ سے جھاڑو چھین کر دور فیک دی ان کی آنکھوں میں آگ کی گرمی اتر آئی تھی ہمیشہ دوسروں کے سامنے تیر کمان بنے رہنے والے پتا جی کی لمبی لمبی گھنی موچھے گسے میں فڑھڑانے لگی تھی چیخنے لگے کون سا ماسٹر ہے وہ درونا چارے کی اولاد جو میرے لڑکے کو جھاڑو لگوا ہوئے ہیں پتا جی کی آواز پورے سکول میں گونج رہی تھی جیسے سن کر ہیڈ ماسٹر کے ساتھ سبھی ماسٹر باہر آ گئے تھے کلی رام ہیڈ ماسٹر نے گالی دے کر میرے پتا جی کو دھمکایا لیکن پتا جی پر دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا اس روز جس ساحس اور حوصلے سے پتا جی نے ہیڈ ماسٹر کا روز انہوں نے دیا اس کا پرپاو میری شخصیت پر پڑا ہیڈ ماسٹر نے تیز آواز میں کہا تھا لے جا اسے یہاں سے چھوڑے ہو کے پڑھانے چلا ہے جا چلا جا نہیں تو ہارڈ گوڑ تڑھوا دوں گا پتا جی نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے کر گھر کی طرف چل دیے جاتے جاتے ہیڈ ماسٹر کا سنا کر بولے ماسٹر ہو اس لئے جا رہا ہوں پر اتنا یاد رکھی ماسٹر یو چھوڑے کا یہیں پڑھے گا اسی مدرسے میں اور یو ہی نہیں اس کے بعد اور بھی آویں گے پڑھنے کو پتا جی کو وشواث تھا گاؤں کے تیاغی ماسٹر کلی رام کی اس حرکت پر اسے شرمندہ کریں گے لیکن ہوا ٹھیک اُلٹا جس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا یہی اُتر ملا کیا کروگے سکول بھیج کے یا کووہ بھی کبھی ہنس بڑھ سکے تم انپڑ گوار لو کیا جانو ودھیا ایسے حاصل نہ ہوتی ارے چھوڑے کے جاتک کو جھاڑو لگاوے کو کہہ دیا تو کون سا جلم ہو گیا یا پھر جھاڑو ہی تو لگوائی ہے درونا چارے کی تریوں گرو دکشنا میں انگوٹھا تو نہیں مانگا آدھی آدھی پتا جی تھک ہار کر نراش لوٹ آئے بینا کھائے پیئے رات بھر بیٹھے رہے پتا نہیں کس طرح گہن پیڑا کو بھوگ رہے تھے میرے پتا جی صبح ہوتے ہی انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور پردھان سگوا سنگتیاگی کی بیٹھک میں پہنچ گئے پتا جی کو دیکھتے ہی پردھان بولے ابہ چھوٹن کیا بات ہے تڑکے ہی تڑکے آ لیا چودری صاحب تم تو کہوتے سرکار نے چوڑے چماروں کے جاکتوں کے لیے مدرسیوں کے دروازے کھول دیے ہیں اور یہاں وہ ہیڈ ماسٹر میرے اس جاکت کو پڑھاوے کے بجائے کلاس سے بہار لاکے دن بھر جھاڑو لگواوے ہے جب یہ دن بھر مدرسے میں جھاڑو لگاوے گا تو اب تم ہی بتاؤ پڑھے گا کب پتا جی پردھان کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے میں پاس کھڑا پتا جی کو دیکھ رہا تھا پردھان نے مجھے اپنے پاس بلا کر پوچھا کون سی کلاس میں پڑھے ہے جی چوتھی میں مہارے مہندر کی کلاس میں ہی وہ جی پردھان جی نے پتا جی سکھا فکر نہ کر کل مدرسے میں اسے بھیج دینا اگلے روز ڈرتے ڈرتے میں سکول پہنچا ڈرہا ڈرہا ککشہ میں بیٹھا رہا ہر کشن لگتا تھا اب آیا ہیڈ ماسٹر اب آیا ذرا سی آہٹ پر دل گھبرانے لگتا تھا اس کے بعد ستیتی سامان نے ہو گئی تھی لیکن کلی رام ماسٹر کو دیکھتے ہی میری روپ کام جاتی تھی لگتا جیسے سامنے سے ماسٹر نہیں کوئی جنگلی سور تھوٹنی اٹھائے چچیاتا آ رہا ہے گےہوں کی فصل کٹنے کے وقت محلے کے سبھی لوگ تگاؤں کے کھیتوں میں گےہوں کاٹنے جاتے تھے تپتی دوپہری میں گےہوں کاٹنا بہت کشٹ پرد اور کٹھن ہوتا ہے سر پر برستی دھو نیچے تپتی زمین ننگے پاؤں میں کٹے پودھوں کی جڑے شول کی طرح تلووں میں چپتی تھی ان سے بھی زیادہ چوبن ہوتی تھی سرسو اور چنے کی جڑوں سے چنہ کاٹنے میں ایک کٹھنائی اور تھی چنے کے پتوں پر کٹائی ہوتی ہے جو کٹتے سمیں پورے شریر پر چپک جاتی ہے نانے پر بھی کم نہیں ہوتی کٹائی کرنے والے ادھکتر چھوڑے یا چمار ہی ہوتے تھے جن کے تن پر کپڑے صرف نام کے ہوتے تھے پاؤں میں جھوٹا ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا ننگے پاؤں فصل کٹنے تک بری طرح گھائل ہو جاتے تھے فصل کٹائی کو لے کر اکثر کھیتوں میں تنگا کنجوسی برتتے تھے کٹنے والوں کی مجبوری تھی جو بھی ملتا تھوڑی بہت نانوکر کے بعد لے کر گھر لوٹ آتے گھر آ کر کڑتے رہتے یا تگاؤں کو کوشتے رہتے لیکن بھوک کے سامنے ویرود دم توڑ دیتا تھا ہر سال فصل کٹائی کو لے کر محلے میں بیٹھ کے ہوتی تھی سولہ پولی پر ایک پولی مہنتانہ لینے کی قسمیں کھائی جاتی تھی لیکن کٹائی شروع ہوتے ہی بیٹھوں کے تمام فیصلے قسمیں ہوا ہو جاتے تھے اکیس پولی پر ایک پولی مزوری ملتی تھی ایک پولی میں ایک کلو سے بھی کم گہوں نکلتا تھا بھاری سے بھاری پولی میں ایک کلو گہوں نہیں نکلتا تھا یعنی دن بھر کی مزدوری ایک کلو گہوں سے بھی کم کٹائی کے بعد بیل گاڑی یا جھوٹا بگگی میں لدائی اترائی الگ اس کا کوئی پیسہ یا اناج نہیں ملتا تھا دیر سویر کھلیہانوں میں بیل ہانکنے کی بیگار سبھی کو کرنی پڑتی تھی ان دنوں گہوں صفائی کے تھریشر نہیں ہوا کرتے تھے بیلوں کو گولائی میں گھما گھما کر گہوں کے پودھوں کو بھوسے کی شکل میں بدلا جاتا تھا پھر بھوسے سے گہوں چھاچ سے ہوا میں اڑا کر الگ کر دیا جاتا تھا یہ ایک کافی لمبا اور تھکا دینے والا کام تھا جسے ادکتر چمار یا چوڑا ہی کرتے تھے میری ماں ان سب محنت مزدونیوں کے ساتھ ساتھ آٹھ دس تگاؤں ہندو مسلمان کے گھر تثہ گھیر مردوں کا بیٹھک کھانا تثہ مویشیوں کو باندنے کی جگہ میں صاف صفائی کا کام کرتے تھے اس کام میں میری بہن بڑی بھاوی تثہ جسبیر اور جنے سر دو بھائی ماں کا ہاتھ بٹاتے تھے بڑا بھائی سکھویر تگاؤں کے یہاں وارشک نوکر کی طرح کام کرتا تھا پرتیک تگاؤں کی گھر میں دس سے پندرہ مویشی سامانے بات تھی ان کا گوبر اٹھا کر گاؤں کے باہر کورڑیوں پر یا اپلے بنانے کی جگہ پر ڈالنا پڑتا تھا پرتیک گھیر سے روز پانچ چھے ٹوکرے گوبر نکلتا تھا سردی کے مہینوں میں یہ کام بہت کشپرد ہوتا تھا گائے بھینس اور بیلوں کو سردی سے بچانے کے لیے بڑے بڑے دالانوں میں باندھا جاتا تھا جن میں گننے کی سوکھی پاتی یا پھوس بچھا ہوتا تھا رات بھر جانوروں کا گوبر اور موطر پورے دالان میں فیل جاتا تھا دس پندرہ دنوں میں ایک بار پاتی بدلی جاتی تھی یا ان کے اوپر سوکھی پاتی بچھا دی جاتی تھی اتنے دنوں میں دالانوں میں بھری درگند سے گوبر ڈھونڈھونڈ کے نکالنا تکلیف دے ہوتا تھا درگند سے سر بھننا جاتا تھا ان سب کے بدلے ملتا تھا دو جانور پیچھے فصل کے سمیں پانچ سیر اناج یعنی لگبھگ ڈھائی کلو اناج دس مویشی والے گھر سے سال بھر میں پچیس سیر لگبھگ بارہ تیرہ کلو اناج دو پہر کو پرتیک گھر سے ایک بچی خوچی روٹی جو خاص طور پر چوڑوں کو دینے کے لیے آٹے میں بھوسی ملا کر بنائی جاتی تھی کبھی کبھی جھوٹن بھی بھنگن کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی تھی شادی بیہا کے موقعوں پر جب مہمان یا براتی کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو چوڑے دروازے کے باہر بڑے بڑے ٹوکرے لے کر بیٹھے رہتے تھے بارات کی کھانا کھا چکنے پر جھوٹی پتلے ان ٹوکروں میں ڈال دی جاتی تھی جیسے گھر لے جا کر وہ جھوٹن اکٹی کر لیتے تھے پوری کے بچے کھوچے ٹکڑے ایک آدھا مٹھائی کا ٹکڑا تھوڑی بہت سبزی پتل پر پا کر بانچے کھل جاتی تھی جھوٹن چٹکارے لے کر کھائی جاتی تھی جس بارات کی پتلوں سے جھوٹن کم اترتی تھی کہا جاتا تھا بھکھڑ لوگ آ گئے ہیں بارات میں جنہیں کبھی کھانے کو کچھ نہیں ملا سارا چٹ کر گئے اکثر ایسے موقعوں پر بڑے بھوڑے ایسی باراتوں کا ذکر بہت ہی رومانچک لہزے میں سنایا کرتے تھے کہ اس بارات سے اتنی جھوٹن آئی تھی کہ مہینوں تک کھاتے رہے تھے پتلوں سے جو پوریوں کے ٹکڑے اکتر ہوتے تھے انہیں دھوپ میں سکھا لیا جاتا تھا چار پائی پر کوئی کپڑا ڈال کر انہیں پھیلا دیا جاتا تھا اکثر مجھے پہرے پر بیٹھایا جاتا تھا کیونکہ سوکھنے والی پوریوں پر کووے مرگیاں کتے اکثر ٹوٹ پرتے تھے ذرا سی آنکھ بچی کی پوریاں ساف اس لئے ڈنڈا لے کر چار پائی کے پاس بیٹھنا پڑتا تھا یہ سوکھی پوریاں برسات کے کٹھن دنوں میں بہت کام آتی تھیں انہیں پانی میں بھگو کر اُبال لیا جاتا تھا اُبلی ہوئی پوریوں پر باریک مرچ اور نمک ڈال کر کھانے میں مزہ آتا تھا کبھی کبھی گڑھ ڈال کر لگدی جیسا بنا لیا جاتا تھا جیسے سبھی چاو سے کھاتے تھے آج جب میں ان باتوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو من کے بھیتر کاٹے اُگنے لگتے ہیں کیسا جیون تھا دن رات مر خپ کر بھی ہمارے پسینے کی کمائی ماتری جھوٹن پھر بھی کسی کو کوئی شکایت نہیں کوئی شرمندگی نہیں کوئی پسچا تاپ نہیں جب میں چھوٹا تھا ماں کے ساتھ جاتا تھا ماں پتاجی کا ہاتھ بٹا نے تیاغیوں کے کھانے کو دیکھ کر اکثر سوچا کرتا تھا کہ ہمیں ایسا کھانا کیوں نہیں ملتا آج جب میں سوچتا ہوں تو جی مطلانے لگتا ہے ابھی پچھلے ورش میرے نواز پر سکدیو سنگھ تیاغی کا پوتا سریندر آیا تھا کسی انٹرویو کے سلسلے میں گاؤں سے میرا پتا لے کر آیا تھا رات میں رکا میری پتنی نے اسے یتھا سمبھو اچھا کھانا کھلایا کھانا کھاتے کھاتے وہ بولا بھابی جی آپ کے ہاتھ کا کھانا تو بہت زائکے دار ہے ہمارے گھر میں تو کوئی بھی ایسا کھانا نہیں بنا سکتا اس کی بات سن کر سمرتی کا دروازہ کھٹکن آنے لگی سریندر تب پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس کی بڑی بوا یعنی سکدیو سنگھ تیاغی کی لڑکی کی شادی تھی ان کے یہاں میری ماں صاف صفائی کرتی تھی شادی سے دس بارہ دن پہلے سے ماں پتا جی نے سکدیو سنگھ تیاغی کی گھر آنگن سے لے کر باہر تک کے انیک کام کیے بیٹی کی شادی کا مطلب گاؤں بھر کی عزت کا سوال تھا کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے گاؤں بھر سے چار پائیاں ڈھوٹ ہو کر جنواسے میں اکٹھا کی تھی پتا جی نے بارات کھانا کھا رہی تھی ماں ٹوکرا لیے دروازے کے باہر بیٹھی تھی میں اور میری چھوٹی بہن ماں ماں سے سمٹے بیٹھے تھے اس امید میں کہ بھیتر سے جو مٹھائی اور پکوانوں کی مہک آ رہی ہے وہ ہمیں بھی کھانے کو ملے گا جب لوگ کھا کر چلے گئے تو میری ماں نے سکدیو سنگھ تیاغی کو دالان سے باہر آتے دیکھا کہا چودری جی اب تو سب کھانا کھا کے چلے گئے مارے جاکتوں کو بھی ایک پتل پر دھر کے کچھ دے دو وہ بھی تو اس دن کا انتجار کر رہے تھے سکدیو سنگھ نے جھوٹی پتلوں سے بھرے ٹوکری کی طرح اشارہ کر کے کہا ٹوکرا بھر تو جھوٹن لے رہی ہے اوپر سے جاکتوں کے لیے کھانا مانگ رہی ہے اپنی حوقات میں رہ چودی اٹھا ٹوکرا دروازے سے اور چلتی بن سکدیو سنگھ تیاغی کے یہ شب میرے سینے میں چاکو کی طرح اتر گئے تھے جو آج بھی اپنی جلن سے مجھے جھلسا رہے ہیں اس روز میری ماں کی آنکھوں میں درگا اتر آئی تھی ماں کا ویسا روپ پہلی بار دیکھا تھا ماں نے ٹوکرا وہیں بکھیر دیا سکدیو سنگھ سے کہا اسے ٹھاکے اپنے گھر میں دھر لے کل تڑکے براتیوں کو ناشتے میں کھلا دینا ہم دونوں بھائی بہنوں کا ہاتھ پکڑ کے تیر کی طرح اٹھ کر چل دی تھی سکدیو سنگھ ماں پر ہاتھ اٹھانے کے لیے جھپٹا تھا لیکن میری ماں نے شیرنی کی طرح سامنا کیا تھا بینا ڈرے اس کے بعد ماں کبھی ان کے دروازے پر نہیں گئی اور جھوٹھن کا سلسلہ بھی اس گھٹنا کے بعد بند ہو گیا وہی سکدیو سنگھ میرے نواز پر ایک بار آیا تھا میری پتنی نے گاؤں دہات کے بزرگ کے ناتے ان کا آدھر ستکار کیا تھا اس نے میرے گھر کھانا بھی کھایا تھا لیکن جب وہے چلا گیا تو میرے بھتیجے سنجے کھیر وال جو بی ای سی کا شاتھ رہے نے بتایا کہ چاچا جی انہوں نے صرف آپ کے گھر کھانا کھایا ہمارے گھر کا تو پانی تک نہیں پیا میرے بڑے بھائی سکھویر سچیت تگا کے سالانہ نوکر تھے میں ان دنوں پانچی ککشہ میں تھا ان کی عمر لگ بھگ ہوگی پچیس چھبیس ورش گہرے ساملے رنگ کے لمبے چھرہرے کسرتی بدن کے تھے ایک روز ایک جنگلی سانڈ گاؤں میں گھس آیا کئی لوگوں کو اس نے اپنے نکیلے سنگوں سے گھائل کر دیا تھا تگاؤں کے گھروں میں گھس کر بیلوں بھینسوں اور گھائیوں کو گھائل کر چکا تھا لوگ چھتوں پر چڑھ کر تماشا دیکھ رہے تھے کسی تگا میں اتنا ساحس نہیں ہوا تھا کہ جنگلی سانڈ کو گاؤں سے باہر نکال دے سکھویر اس سمیں سوچیت کے کھیس سے لوٹ رہا تھا ہو ہلہ سن کر اس نے چھت پر چڑھے تگاؤں سے پوچھا تو سانڈ کے بارے میں سنا سکھویر نے اس سانڈ کو گاؤں سے باہر صرف ایک لاتھی کے بھرو سے خدیڑا تھا اس کے حوصلے اور طاقت نے پورے گاؤں میں دھاک بیٹھا دی تھی بہت دنوں تک گاؤں بھر میں چرچہ ہوتی رہی تھی ایک دن کام سے لوٹے تو بدن بخار سے تپ رہا تھا ہفتے بھر بستر پر پڑے رہے اچھت دوا دارو اور بینا علاج کے چل بسے پریوار پر جیسے گاز گھر پڑی سب کچھ تتر بتر ہو گیا تھا اس حادثے سے پتا جی بری طرح ٹوٹ گئے تھے ماں کا حال یہ تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مرچت ہو جاتی تھی بھابی چھوٹی عمر میں ہی ودوہ ہو گئی تھی گھر کی حالت جو بھائی کے کارن سدر رہی تھی اچانک ایک خطرناک موڑ پر آ گئی تھی جب سے بھائی نے کام کرنا شروع کیا تھا کوئی بھی چھوٹا بھائی بہن بھابی کسی تگاہ کی گھر میں کام کرنے نہیں جاتا تھا پتا جی چاچا محنت مزدوری کے لیے سڑک بنانے والے ٹھیکے دار یا اور کوئی ایسا ہی کام جو بھی مل جائے کرنے لگے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے بھائی کے رہتے میری بھڑی بھابی اور چھوٹی بہن گھر سے باہر نہیں نکلی میں نے کبھی کسی کے گھر جا کر جھاڑو نہیں لگائی ہماری پیرادری میں ودوہ ویوہ کو پرارم سے ہی ماننیتا تھی ہندو پرمپراؤں کی طرح ودوہ ویوہ ہند رشتی سے نہیں دیکھا جاتا تھا رشتے داروں گاؤں کے بزرگوں کی موجودگی میں میرے دیونگت بھائی سخبیر کے سسور نے اپنے ودوہ بیٹی کا رشتہ سخبیر سے چھوٹے جسبیر سے تیہ کر دیا تھا جسے ساماجک طور پر سبھی نے سکرتی دے دی تھی اس گھٹنا کی کارن پریوار کا پورا بوجھ جسبیر کے کندھوں پر آ پڑا تھا گاؤں میں جو ملتا تھا اس سے گزارا نہیں تھا گھر کی آرثک ستثی نازک تھی ایک دن تیرت رام اینڈ کمپنی کے ساتھ جسبیر آدم پور چلا گیا تھا دیویندر بھائی کی مرتیو کے چھ ساتھ مہ باد ہوا تھا اس سمیں بڑے بھائی کا ایک بڑا بیٹا ناریندر لگ بک ڈیڑ برس کا تھا اور بھا بھی گرب وطی تھی ان دنوں آدم پور پنجاب میں بھارتی وائیو سینہ کے لیے ایک ہوای اڈا بن رہا تھا کچھ ہی دنوں بعد وہ کمپنی باگ ڈوگرا یعنی بنگال کا ہوای اڈا بنانے چلی گئی تھی کئی مہینوں بعد باگ ڈوگرا سے جسبیر کا خط آیا تھا بنگال کا نام سنتے ہی ماں نے رو رہاہٹ مچا دی تھی ماں کی سمرتی میں بنگال کی دھارنا ان دنوں پرچلت دھارناوں اور ماننیتاؤں پر آدھارت تھی جس میں رویندرنات ٹیگور کرانتیکاریوں کا بنگال نہیں تھا کالے جادو ٹونے ٹوٹکے کا بنگال تھا جہاں عورتیں آدمی کو جادو سے بکرا بنا کر آنگن میں باندھ لیتی تھی ایک بیٹا دنیا سے چلا گیا دوسرا پردیش جس دن سے خط ملا تھا ماں دن رات روٹی رہتی تھی گھر پر منوسیت چھا گئی تھی بھابی بیمار رہنے لگی تھی گھر میں روٹی کے لالے پڑ گئے تھے جو مل جاتا تھا کھا لیتے تھے نہ کوئی ہستا تھا نہ ایک دوسرے سے کچھ بولتا تھا بھابی گمسم گھٹنوں میں سر دیئے بیٹھی رہتی تھی جیسے ہر کوئی اپنے اپنے کھول میں اُلج گیا تھا میں پانچویں ککشا پاس کر چکا تھا چھٹی میں داخلہ لینا تھا گاؤں میں ہی تیاغی انٹر کالج برلہ تھا جس کا نام بدل کر اب برلہ انٹر کالج برلہ کر دیا گیا ہے گھر کے جو حالات تھے ان میں داخلہ لینے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا جہاں روٹی ہی نصیب نہ ہو وہاں پڑھائی کی بات کوئی کیسے سوچ چکتا ہے سکول کے ساتھیوں کو کتابیں لیے جاتا دیکھتا تو من بھاری ہو جاتا تھا مجھ سے بڑے بھائی جنیسر تھے ہم دونوں سبح ہی گھر سے نکل جاتے تھے کھیتوں میں گھوم گھوم کر جنگلی گھاس اپنی بھینسوں کے لیے ایکتر کرتے تھے مرتیو سے کچھ دن پہلے سکھویر نے ایک بھینس سوچیت تگا سے بٹائی پر لی تھی بیانے پر کچھ نہ کچھ آمدنی ہونے کی سمبھاونا تھی ہم دونوں بھائی اس کی سیوہ میں لگے رہتے تھے دوپہر بعد میری ذمہ داری تھی سور چرانے کی سور ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ تھے شادی بھیا ہاری بیماری جیون مرتیو سبھی میں سور کی مہتتہ تھی یہاں تک کی پوجہ ارچنا بھی سور کے بنا ادھوری تھی آنگن میں گھومتے سور گندگی کے پرتیق نہیں بلکہ ساماجیک سمردھی کے پرتیق تھے جو آج بھی ویسے ہی ہیں ہاں شکشت ورگ نے سویم کو ان مانتاؤں سے الگ کر لیا ہے یہ کسی ساماج سدھار کے درشتکون کے تہت نہیں بلکہ ہین بھاونا کی کارن ہے یہ ہین بھاونا پڑے لکھے لوگوں میں کچھ زیادہ ہی ہے جو ساماجیک دباؤں کے کارن ہیں ایک دن میں سور چرہ کر واپس لوٹ رہا تھا راستے میں سکھن سنگھ مل گیا اس نے روک کر پوچھا کیوں مدر سے جانا چھوڑ دیا آگے نہیں پڑے گا میں نے انکار میں سر ہلایا وہاں بہت دور تک سکول کے نئے پریویش کی بات کرتا رہا کہ جہاں پہلے پرائیمری سکول میں چٹائی پر بیٹھتے تھے وہاں کرسی اور ڈیسک تھے ماسٹر پٹائی بھی کم کرتے تھے ہر ایک وشے کا الگ ماسٹر تھا میں جب گھر لوٹا تو من اداس تھا بھیتر ہی بھیتر کچھ پگل رہا تھا سکول نہ جا پانے کی ویوشتہ نے نراش کر دیا تھا بار بار انٹر کالیج کی بھووے امارت آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھے گھر پہنچتے ہی میں نے ماں سے کہا ماں من نے سکول جانا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے میری ڈبڈبائی آنکھیں دیکھ کر ماں کو بھی رونا آ گیا تھا ماں جب روتی تھی تو ایک سور میں شکوے شکایت باہر آنے لگتے تھے جسے سن کر پاس پڑوس کی عورتیں ماں کے اردگر اکٹھا ہو جاتی تھیں وہ جتنا ماں کو سمجھانے کا یتن کرتی تھی ماں اتنے ہی زور سے روتی تھی بھاہی بیٹی سبک رہی تھی ویسے بھی بھائی کی موت نے اسے الگ تھلکسہ کر دیا تھا بھاہی کے پاس گہنوں کے نام پر چاندی کی ایک پازیب تھی جیسے وہ ہمیشہ اپنے شادی کے کپڑوں میں سہیچ کر رکھتی تھی ماں کا رونا دھونا جاری تھا بھاہی نے اپنا ٹن کا بکسہ کولا اور وہ پازیب ماں کے ہاتھ میں رکھتی اسے بیچ کے لاللہ جی کا داکھلا کر آ دو آس پڑوس کی عورتیں میری بھاہی کے اسنے کو دیکھ کر ابھی بھوٹ ہو گئی تھی میں خود بھاہی سے لپٹ کر رویا تھا اس وقت مجھے اپنے بڑے بھائی سکھویر کی بہت یاد آئی تھی وہ دن آج بھی میرے بھیتر حوصلہ جگاتا ہے پتا جی نے بھاہی کو بہت منہ کیا نہ بہو اسے نہ بیچ میں کچھ نہ کچھ کر کے اسے سکول بھیجوں گا تو فکر نہ کر ایک یہی تو چیز ہے تیرے پاس اسے بھی بیچ دیں گے رکھ لئی سے بھاہی نہیں مانی زد کر کے ماں کے ہاتھ میں پازیب دے دی ویدی ستھے نارائن پروہد گری کے ساتھ ساتھ چاندی سونے کے جیور گیروی رکھنے خریدنے اور سوت پر روپیہ چلانے کا دھندہ کرتے تھے ماں نے پازیب ان کے پاس گیروی رکھتی اس سرح چھٹی میں میرا داخلہ ہوا تھا رام سنگھ سکھن سنگھ دوسرے سیکشن میں تھے میرا رول نمبر سب سے آخری تھا اس لئے میں سب سے پیچھے بیٹھتا تھا میرے پاس والی سیٹ شرون کمار شرمہ کی تھی ویسے تو پہلی ککشہ سے ہم لوگ ساتھ تھے لیکن پاس پاس بیٹھنے سے گھنشتہ بڑھ گئی تھی شرون کمار سندر اور بہت آکرشک تھا لڑکیوں جیسا نازک ہم دونوں کے بیچ جاتی کبھی نہیں آئے یہ ایک الگ انہوباف تھا میرے ساتھیوں میں رام سنگھ اور سکھن سنگھ بھی تھے لیکن سکھن سنگھ میرے گھر کبھی نہیں آیا سر پر بھی بنے آج ان کا بڑا بیٹا رجنیش مجھے اور میری پتنی کو بہت آدھر دیتا ہے شاید سکھن سنگھ میں ہچکی چاہت تھی جو شرون کمار میں نہیں تھی ان دنوں شرون کمار اور میرے بیچ ایک تیسرا مطر اور جن گیا تھا نام تھا چندرپال ورما جو مانڈلا گاؤں کا رہنے والا تھا جاتی سے گوجر ویہے ہمیشہ شرون کمار کو تنگ کیا کرتا تھا کبھی اس کے گال نوچ لیتا تھا کبھی اسے دھککہ مار دیتا کبھی کتابیں چھپا دیتا یہ لگبگ ہر روز ہوتا تھا ایک دن ککشا سے باہر نکلتے ہوئے اس نے شرون کمار کو کسکر پکڑا اور اس کے گال پر کٹ لیا پوری ککشا نے یہ تماشا دیکھا کوئی کچھ نہ بولا بلکہ لوگ زور زور سے ہس رہے تھے شرون کمار رونے لگا تھا چندرپال سنگھ ورما بھی ہس رہا تھا اس کشن پتہ نہیں کیا ہوا اپنے اسے کت کاٹھی میں دگ نے چندرپال کی گردن میں نے اپنے باجو میں دبا لی اور اسے نیچے گرا لیا چندرپال گردن چھڑانے کے لیے کسمہ ساتا رہا لیکن میری گرف سے چھوٹا نہیں اس روز چندرپال مجھ پر ناراض نہیں ہوا صرف ہستا رہا شرون کمار سے بھی اس نے مافی مانگی تھی اس گھڑنا کے بعد ہم تینوں اچھے مطر بن گئی تھے یہ دوستی ایسی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورا پل لگتا تھا چھوٹی ہونے پر میں اور شرون کمار سڑک کے راستے گھر نہیں لوٹتے تھے کھیتوں پگڑنڈیوں سے گھوم کر گھر پہنچتے تھے یہ ایک نیم سا بن گیا تھا چندرپال سے دوستی کا اثر تتکال دکھائی دیا تھا تیاغی لڑکوں کی چھیٹا کشی دودکار سے چھٹکارہ مل گیا تھا اب پانی پینے کے لیے نل پر کھڑے رہ کر انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا چندرپال کے سامنے سب کی گیگی بن جاتی تھی وہ جسے چاہے دھپیا لیتا تھا ویسے بھی تیاغی لڑکے گوزر لڑکوں سے ڈرتے تھے اردوارشک پریقشا میں میں اپنے سیکشن میں پرثم آیا تھا اس پرینام نے میرے بھیتر آتمرشواز جگہ دیا تھا پریقشا کے بعد مجھے ککشا کا مونٹر بنا دیا گیا تھا 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 پیچھے سے آگے بیٹھنے لگا تھا لیکن کچھ ادھیاپکوں کا ویہبار ابھی بھی ٹھیک نہیں تھا ان کے روئیے میں پرتانہ نہ تھی اپیکشا بھاو تھا مجھے سانسکرتی کارکرموں کریا کلاپوں سے دور رکھا جاتا تھا ایسے وقت میں صرف کنارے کھڑا ہو کر درشک بنا رہتا تھا سکول کے وارشک اتصب میں جب ناٹک آدھی کا پوروہ بھیاس ہوتا تھا میری بھی اچھا ہوتی تھی کوئی بھومی کا مجھے بھی ملے لیکن ہمیشہ دروازے کے باہر کھڑا رہنا پڑتا تھا دروازے کے باہر کھڑے رہنے کی اس پیڑا کو تدھا کتھت دیوتاؤں کے ونشج نہیں سمجھ سکتے تمام شکشک تیاغی تھے چھاتروں میں بھی سنکھیا تھیاگیوں کی ہی ادھک تھی ان کے خلاف بولنے کی ستتی میں کوئی بھی نہیں تھا پریقشہ کے دنوں میں پیاس لگنے پر گلاس سے پانی نہیں پی سکتے تھے ہتھیلیوں کو جوڑ کر اوک سے پینا پڑتا تھا پلانے والا چپراسی بھی اوپر سے پانی ڈالتا تھا کئی گلاس ہاتھ سے نہ چھو جائے سکول میں ایک پستکالے تھا جس میں پستکے دھول کھا رہی تھیں اسی پستکالے میں پستکوں سے پریچے ہوا تھا پہلی بار آٹھویں ککشہ میں پہنچتے پہنچتے شرط چندر پریم چندر رویند ناٹ ٹیگور کو پڑھ رہلا تھا شرط چندر کے پاتروں نے میرے بال من کو بہت گہرے تک چھویا تھا پڑھنے کا ایک سلسلہ آرم ہو گیا تھا ان دنوں میں کچھ کچھ انتر مکھیسہ ہو گیا تھا ڈیویا کی مندر روشنی میں ماں کو اپنیاس کہانیاں پڑھ کر سنانے لگا تھا نہ جانے کتنی بار شرط چندر کے پاتروں نے ماں بیٹے کو ایک ساتھ رو لائے تھا بس یہیں سے شروع ہو گئے ساہتی کے سنسکار انپڑ اچھوڈ پریوار میں جن میں اس بیٹے نے اپنی انپڑ ماں کو آلہ رامائن مہابھارت سے لے کر سور ساگر پریم ساگر سخ ساگر پریم چند کی کہانیاں توتہ مینہ کے قصے جو ملا سنا دیا اپریل 1993 میں راجیندر یادو جی کا نمنتر ملا تھا انہوں نے ڈلی کی مزدور بستیوں میں کتھا کتھن کے کارکرم رکھے تھے مجھے بھی کہانی سنانے کا افسر ملا پہلا کارکرم والمیک مندر والمیک مارگ میں تھا کہانی سنانے پر ایک عجیب سی انوہوتی ہوئی تھی اسی روز ماں کی سمرتیاں تازہ ہو گئی تھے اچانک ساہتے اور پاٹھک کے بیج جو فاصلہ تھا اسے پاٹنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا انپڑ جنمانت ساہتے پڑھ نہیں سکتا جو پڑھ سکتا ہے وہے خرید کر پڑھنے کی استثیت میں نہیں ہے کتھا کتھن کے مادھیم سے ساہتے اور ساہتکار پاٹھکوں کے بیج جا کر ایک سارتھک سمواد بنتا ہے جیسے تیسے میری پڑھائی آگے پڑھ رہی تھی آج پڑھوز کے ان ہم عمر ساتھیوں کا ساتھ چھوٹنے لگا تھا جو سکول نہیں جاتے تھے بھنگی بستی سے ستپال اور ہرم سنگھ سکول جانے لگے تھے یعنی تیس پریوار سے کیول تین لڑکے سکول جاتے تھے چھٹی ککشہ کے بعد رام سنگھ سککن سنگھ اور میں پھر ایک سیکشن میں آگئے تھے رام سنگھ سب سے تیز تھا پڑھنے میں میں اور رام سنگھ سکاؤٹ دل میں شامل ہو گئے تھے جلا ستری پرتیوگتاؤں کے لیے سکاؤٹ دل کو شہر جانا تھا سکول سے کھاکی ہاف پینٹ اور کمیز ملی تھی سکاؤٹ ماسٹر رمیش چندر نے وردی دھو کر اسطری کرنے کے لیے کہا تھا اُس سمیہ تک میں نے کبھی اسطری کیا ہوا کپڑا نہیں پہنا تھا تیاغی لڑکوں کے کلف لگے تازہ دھولے کپڑوں کو دیکھ کر میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں بھی ایسے ہی کپڑے پہن کر سکول جاؤں کبھی کبھی تو تیاغیوں کے گھر سے ملی اُتران پہننی پڑتی تھی اُن کپڑوں کو دیکھ کر لڑکے چڑھاتے تھے لیکن یہ اُتران بھی ہماری بیبسی کو ڈھک نہیں پاتی تھی کھا کی وردی کو میں نے خوب رگڑ رگڑ کر دھویا تھا سمسیہ تھی اسطری کرنے کی میری ککشہ میں ایک دھوبی کا لڑکا تھا میں نے اُس سے کہا اُس نے شام کو گھر آنے کے لیے کہا شام کو وردی لے کر میں اُس کے گھر پہنچا مجھے دیکھتے ہی اُس کا باپ چلائیا اب اے چوڑے کے کنگے گھوزا آ رہا ہے اُس کا بیٹا اُس کے پاس کھڑا تھا میں نے کہا وردی پر اسطری کرانی ہے ہم چوڑے چماروں کے کپڑے نہیں دھوتے نہ ہی اسطری کرتے ہیں جو تیرے کپڑے پہ اسطری کر دیں گے تو تگا ہم سے کپڑے نہ دھلوائیں گے ماری تو روزی روٹی ہی چلی جاگی اُس نے صاف صاف جواب دے دیا تھا اُس کے اس اُتر نے مجھے ہتاش کر دیا تھا بینا کچھ کہے میں اُلٹے پاؤ لوٹ آیا تھا من بھاری ہو گیا تھا ایشور سے بھروسہ اُڑ گیا تھا غریبی اور آبھاو سے کسی طرح نپٹا جا سکتا ہے جاتی سے پار پانا اُترا ہی کٹھن ہے ایک ماسٹر تھے یوگیندر تیاغی کتب پور کے رہنے والے تھے آدمی تو بھلے تھے اتحاس اور انگریزی پڑھاتے تھے بولتے اچھا تھے پڑھاتے بھی ٹھیک تھے اتحاس پڑھاتے سمیں تاریخ جس طرح بتاتے تھے میں حیران رہ جاتا تھا لگتا تھا کہ ماسٹر صاحب کو اتحاس کا بہت گیان ہے اتحاس کے پرتی میرے من میں جگیا سا انہوں نے ہی جگائی تھی جو آج بھی برقرار ہے پتا جی کو وہ پہچانتے تھے جب بھی ملتے کہتے چھوٹن اپنے لڑکے کو پڑھنے سے مت روکنا اتنا سب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ککشا میں مجھے عجیب سانست میں ڈال دیتے تھے کوئی غلطی ہو جانے پر پیٹنے کے بجائے میری کمیز پکڑ کر ایسے کھینچتے تھے کہ کمیز اب فٹی میرا پورا دھیان اپنی کمیز پر رہتا تھا اپنی اور کھینچتے ہوئے پوچھتے سور کی کتنی ساتھیں کھائی ہیں ایک پاؤ تو کھا ہی لیتے ہوں گے جب بھی ماسٹر صاحب ایسی باتیں کرتے مجھے رو نہ آ جاتا تھا آنکھیں چھلک جاتی تھیں ماسٹر صاحب کی باتیں سن کر پوری ککشا ہسنے لگتی تھیں لڑکے اسی بات کو لے کر تنگ کرتے تھے اب یہ چھوڑے کے سور کھاتا ہے ایسے سمیں میں مجھے وہ تمام تیاغی یاد آنے لگتے تھے جو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر سور کا گوشت کھانے بھنگی محلے میں آتے تھے میرا من کرتا ان سب کے نام بتا دے جو لوگ چھپ چھپ کر گوشت کھانے آتے تھے وہے بھی دن میں سب کے سامنے چھوہ چھوٹ بھرتتے تھے ایسا ہی ایک نام تھا تیزہ تگا کئی لوگ اس کے کرز دھرے تھے کرزہ دینے سے پہلے وہ سور کا گوشت اور شراب مانگتا تھا بھنگیوں کے گھر کا بنا تیز مرچ والا کھانا اسے پسند تھا ایک بار میرے پتاجی نے بھی اس سے کرز لیا تھا اس پتاجی نے اسے کچھی شراب پلائی تھی سور کا گوشت بھی کھلایا تھا سور کی ساٹھے جھنجھوڑتے ہوئے اس کا چہرہ جھبرے کتے جیسا دکھتا تھا نشے میں سرخ آنکھوں سے شیطانیت جھاکتی تھی اس کے بیاز کی در اتنی زیادہ تھی کہ بیاز دیتے دیتے زندگی بیچ جائی مول جیوں کا تیو بنا رہے گا بھنگی محلے کے زیادہ تر لوگ کرز میں ڈوبے ہوئے تھے اسی کارن وہ کسی بھی زادہتی کا ویروض نہیں کر پاتے تھے تمام لوگ خاموشی سے سب کچھ سہتے رہتے تھے مان سم مان کا کوئی ارث ہی نہیں تھا کوئی بھی آتا ڈرہ دھمکا کر چلا جاتا تھا یہ سب روز کا قصہ تھا جس بیر باگ ڈوگرا سے اچانک خالی ہاتھ لوٹ آیا تھا روپے پیسے تو دور تن پر ڈھنکا کپڑا بھی نہیں تھا تیر تھرام کمپنی میں اس کے ہاتھ خالی تھے تھک ہار کر وہ گاؤں میں محنت مزدوری کرنے لگا تھا گھر کی حالت دن پرتی دن بگڑ رہی تھے اسی بیچ جنیسر کی شادی بھی ہو گئی تھی شادی میں تیزہ تگہ سے پھر روپیہ ادھار لینے پڑے تھے جس بیر کو ماما نے دہرہ دون بلالیا تھا وہ نگرپالی کا دہرہ دون میں صفائی کرمچاری تھے آٹھ دس ٹھکانے بھی تھے جہاں صاف صفائی کا کام کرتے تھے ایک ہی بیٹا تھا سرجن شروع شروع میں جس بیر ماما کا کام کرتا تھا بعد میں سروے آف انڈیا میں اسے پکی نوکری مل گئی تھی تنخواہ تو زیادہ نہیں تھی پھر بھی کچھ ستھرتا بن گئی تھی ایک بندی بھدائی آمدنی ویکتی کو ہونسلہ دیتی ہے اس میں آتمشواس پنپنے لگتا ہے برسات کے دن نرک سے کم نہیں تھے گلیوں میں کیچڑ بھر جاتا تھا جس سے آنا جانا کٹھین ہو جاتا تھا کیچڑ میں سوروں کی گندگی بھری رہتی تھی جو بارش رکنے کے بعد گندھی آنے لگتی تھی مکھی مچھر تو ایسے پنپتے تھے جیسے ٹڈڈی دل گھر سے باہر نکلنا دھوبر ہو جاتا تھا ہاتھ پیر گندگی سے بھر جاتے تھے پاؤں میں کھاروے ہو جاتے تھے پیر کی اونلیوں کے بیج جگہ جگہ لال لال چکتے اوبر جاتے تھے ان خارووں میں ایک بار خجلی شروع ہوتی تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتی تھی مہینوں راستے میں کیچڑ اور پانی بھرا رہتا تھا پانی سے نکل کر ہی سکول جانا پڑتا تھا ہماری بستی کے ارد گرد جہر زیادہ تھے ان کا پانی گلیوں میں بھر جاتا تھا بستی میں ایک کونہ تھا چندہ اکٹھا کر کے کونے کو پکا بنا لیا گیا تھا کونے کی جگت اور منڈیر کافی اونچی تھی پھر بھی برسات کے دنوں میں کونے کے پانی میں لمبے لمبے کیڑے ہو جاتے تھے اس پانی کو پینا مجبوری تھی تگاؤں کے کونے سے پانی لینے کا ہمیں ادھکار نہیں تھا 1962 کے سال میں خوب بارش ہوئی تھی بستی میں سب ہی کے گھر کچھی مٹی سے بنے تھے کئی دن کی لگاتار بارش نے مٹی کے گھروں پر کہر برپا دیا تھا ہمارا گھر جگہ جگہ سے ٹپکنے لگا تھا جہاں ٹپکتا وہیں ایک خالی برتن رکھ دیتے تھے برتن میں ٹنٹن کی آواز آنے لگتی تھی ایسی راتیں جاگ جاگ کر کاٹنی پڑتی تھی ہر وقت ایک ڈر بنا رہتا تھا کب کوئی دیوار تھسک جائے کبھی کبھی اچانک چھت میں کوئی سراغ ہو جاتا تھا جیسے بند کرنا کٹھن کام ہوتا تھا کچھی مٹی کے مکانوں کی گیلی چھت اور دیوار پر چڑھنا کسی خطرے سے کم نہیں تھا ایسی ہی ایک مسلہ دھار بارش کی رات میں ہمارے گھر کی چھت میں سراغ ہو گیا تھا چھت پر چڑھنے کا کام مجھے سوپا گیا تھا کیونکہ پریوار میں سب سے کم وزن میرا ہی تھا تیز بارش اندھیری رات میں کچھ سوج نہیں رہا تھا پیتا جی کی کندھے پر پاؤں رکھ کر میں چھت پر چڑھ گیا تھا پیتا جی نیچے کھڑے میرا مارک درشن کر رہے تھے سمھل کے منشی جی پیر جمع کے چھت پر مد جانا دیوار کی طرفی رہنا میرے ایک ہاتھ میں بڑا سا مٹی کا ڈیلا تھا دوسرے ہاتھ سے سراغ کو ڈھونڈ رہا تھا اندھیرے میں پیتا جی لگاتار بول رہے تھے منشی جی ملا گڑھا آخر سراغ ڈھونڈنے میں میں سفل ہو گیا تھا ڈیلا رکھ کر اسے بند کر دیا تھا سراغ بند کر کے واپس لوٹنا مشکل ہو گیا تھا تیز بارش میں آنکھیں نہیں کھل پا رہی تھے پیتا جی کی آواز کا انداز کر کے میں دھیرے دھیرے واپس آ رہا تھا کہ اچانک پاؤں فسل گیا کشن بھر کو لگا کہ میں ہوا میں ہوں لیکن اس اندھیرے میں بھی پیتا جی کی انہوہوی آنکھوں نے مجھے دیکھ لیا تھا میں ان کی مضبوط پکڑ میں آ کر سمل گیا تھا میری چیخ سن کر ماں بھی باہر آ گئی تھی لیکن مجھے سرکشت دیکھ کر آشوست ہو گئی تھی میں تھنڈ سے کانپ رہا تھا مجھے کپڑے سے پہنچ کر ماں نے چولے کے پاس بیٹھا دیا تھا اس رات ہماری بیٹھک کا ایک حصہ گر گیا تھا ماں اور پیتا جی ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے تھے بستی کے کئی مکان گر گئے تھے لوگوں کے چیخ نے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں پیتا جی نے باہر نکل کر اونچی آواز میں پوچھا تھا مامو سب ٹھیک تو ہیں اُدھر سے مامو کی آواز بھی اتنے ہی زور سے آئی تھی ٹھیک ہے پچھوارے کی کوٹھری گر گئی ہے صبح ہوتے ہی بستی میں بھگدر مچ گئی تھی ہر کوئی سرکشت جگہ کی خوز میں نکل پڑا تھا بارش ابھی بھی جاری تھی بچے خوچے مکان کسی بھی سمیں گر سکتے تھے پتا جی صبح ہوتے ہی تگاؤں کی طرف چلے گئے تھے وہ جلدی ہی واپس لوٹ آئے تھے آتے ہی بولے جلدی کرو مامراج کی بیٹھک کھلوا دی ہے میں نے جلدی جلدی ضروری چیزیں سمیٹ لی تھی اور ہم لوگ گھر کا سامان سر پر رکھے بارش میں بھیگتے ہوئے مامراج تگا کی بیٹھک میں آ گئے تھے مامراج کی بیٹھک برسوں سے بند پڑی تھی اس کا کوئی استعمال نہیں ہوتا تھا دیواروں کا پلاسٹر تک اکھڑ گیا تھا پھر بھی وہ پناہ سرکشت تھی مامراج تگا کی بیٹھک میں ہم نے ابھی سامان رکھا بھی نہیں تھا کہ ہمارے پیچھے پیچھے تیس چالیس جن اور آ گئے تھے باقی لوگ کہیں دوسری جگہ چلے گئے تھے دیکھتے ہی دیکھتے بیٹھک بھر گئی تھی چاروں طرف سامان ہی سامان پڑا تھا کھانے پکانے کی برتنوں کے ساتھ ضرورت بھر کی چیزیں تھیں باقی سب وہیں چھوڑ کر آ گئے تھے اتنے لوگ ایک ہی بیٹھک میں سما گئے تھے سب سے بڑی سمسیا تھی چولا جلانے کی ایندھن کسی کے پاس نہیں تھا جو تھا وہیں بارش میں بھیگ گیا تھا تگاؤں کے گھروں سے اپلے مانگ مانگ کر چھولے جلائے گئے تھے بیٹھک میں ایک ساتھ آٹھ دس چھولے بن گئے تھے چھولے کیا بس تین اینٹوں کو جوڑ کر چھولا بن گیا تھا کسی کسی کو اینٹ بھی نہیں ملی تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پتھر ہی جھٹا لیے تھے چھولوں میں اٹھتے ہوئے دھوئے نے بیٹھک کا نقشہ ہی بدل دیا تھا اس دھوئے میں سانس لینا بھی مشکل تھا مردوں کی منڈلی بیٹھک کے برامدے میں جمی ہک کے گڑگڑا رہی تھی عورتیں چھولے سے جوج رہی تھی بیٹھک میں اندھیرہ گہرا گیا تھا دیا کسی کے پاس نہیں تھا نہ ہی کہیں کوئی ڈھبری یا لالٹین تھی چھولوں میں جلتی اپلوں کی آگ اندھیرے سے لڑنے کا اسفل پریاس کر رہی تھی ایسے واتاورن میں آپسی رنجش بھول کر بستی کے لوگ ایک چھت کے نیچے آ گئے تھے جس کے پاس جو تھا اسے باٹ کر کھانا چاہتے تھے اس رات ماں نے چنے اوبالے تھے نمک ڈال کر یہی تھا رات کا ہمارا کھانا اس رات ان چنوں میں جو سواد تھا جو سنتوشتی تھی ویسی سنتوشتی مجھے پانچ ستارہ ہوتلوں کے کھانے میں بھی نہیں ملی اس رات کسی چولے پر کوئی سبزی یا دال نہیں پکی تھی روٹی پیاز اور نمک اس کے آگے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اگلے دن صبح سے لے کر دوپہر تک کوئی چولا نہیں جلا تھا برسات نے فانکو کی نوبت پیدا کر دی تھی جیون جیسے پنگو ہو گیا تھا لوگ گاؤں بھر میں گھوم رہے تھے کہیں سے کچھ چاول گہوں مل جائے تو چولا جلے ایسے دنوں میں ادھار بھی نہیں ملتا تھا دردر بھٹک کر کئی لوگ خالی ہاتھ آگئے تھے پتا جی بھی خالی ہاتھ ہی آگئے تھے ان کے چہرے پر بیبسی تھی سگوہ پردھان نے اناز دینے کی شرط بھی رکھ دی تھی اپنے کسی لڑکے کو سالانہ نوکر رکھ دو بدلے میں جتنا اناز چاہو لے لو پتا جی چپ چاپ واپس آگئے تھے لیکن ماں کو مامراز تگا کی گھر سے جن سے تھوڑی رہت محسوس کی تھی ہم سبھی نے کئی روز بعد بھر پیٹ کھانے کا سلہ بنا تھا ماں نے چاول اوبالنے کے لیے چولے پر ایک بڑا سا برتن چڑھا دیا تھا اس میں چاول تو کم تھے لیکن پانی اوپر تک بھر دیا تھا چاول اوبالنے کی مہب پوری بیٹھک میں بھر گئی تھی چھوٹے چھوٹے بچے للچائی نظروں سے چولے کی اور دیکھ رہے تھے چاول اوبال جانے پر پانی الگ کر لیا تھا اس پانی کے دو حصے کر دیا تھے ماں نے ایک حصے کو چھوٹ کر دال کی طرح بنا لیا تھا اور دوسرے حصے میں سے سبھی بچوں کو ایک ایک کٹوری چاول کا پانی پینے کے لیے دے دیا تھا اس اوبالے چاول کے پانی کو مانڈ کہتے تھے یہ مانڈ ہم سب کے لیے کسی دودھ سے کم نہیں تھے جب بھی چاول بنتے تھے سبھی خوش ہو جاتے تھے گرم گرم مانڈ پی کر شریر میں سفورتی آ جاتی تھی بستی کے پاس جلاہوں کے گھر تھے شادی ویوہا کے موقعوں پر جب ان کے گھروں میں دال چاول بنتے تھے تو ہماری بستی کے بچے برتن لے کر مانڈ لینے دوڑ پڑتے تھے فینک دیا جانے والا مانڈ ہمارے لیے گائے کے دودھ سے زیادہ مولیوان تھا کئی بار جلاہے ڈاٹ فٹکار کر بھگانی کی کوشش بھی کرتے تھے لیکن بچے بے شرم ہو کر کھڑے ہی رہتے تھے مانڈ پینے کا لالچ انہیں ڈاٹ فٹکار سے زیادہ پریہ تھا مانڈ میں نمک ملا کر پینے سے اچھا لگتا تھا یدی کبھی کبار گڑ مل جاتا تھا تو مانڈ کا سواد لذیذ ہو جاتا تھا مانڈ پینے کی یہ عادت کسی شوق یا فیشن کی دین نہیں تھی آبھاووں اور فاکوں سے بچنے کی مجبوری تھی فینک دینے والی چیز ہماری بھوک مٹانے والی تھی ایک بار سکول ماسٹر صاحب درونا چارے کا پاٹ پڑھا رہے تھے ماسٹر صاحب نے لگبک روانسہ ہو کر بتایا تھا کہ درونا چارے نے بھوک سے تڑپتے اشوت تھاما کو آٹا پانی میں گھول کر پلائیا تھا دودھ کی جگہ درونا کی گریبی کا دارون نقشہ سن کر پوری ککشا ہائے ہائے کر رہی تھی یہ پرسنگ درونا کی گریبی کو درشانے کے لیے مہابھارتکار ویاس نے رچا تھا میں نے کھڑا ہو کر ماسٹر صاحب سے ایک سوال پوچھ لینے کی درشتتہ کی تھی اشوت تھاما کو تو دودھ کی جگہ آٹے کا گھول پلائیا گیا اور ہمیں چاول کا مانڈ پھر کسی بھی مہاکاوے میں ہمارا ذکر کیوں نہیں آیا کسی مہاکاوی نے ہمارے جیون پر ایک بھی شبد کیوں نہیں لکھا سموچی ککشا میرا موہ دیکھنے لگی تھی جیسے میں نے کوئی نرارتک پرشن اٹھا دیا ہو ماسٹر صاحب چیک کر اٹھے تھے گھور کلیوگ آ گیا ہے جو ایک اچھوٹ زبان زوری کر رہا ہے اس ماسٹر نے مجھے مرگا بنا دیا تھا پڑھانا چھوڑ کر بار بار میرے چھوڑے ہونے کا اولیک کر رہا تھا اس نے شیشم کی ایک لمبی سی چھڑی کسی لڑکے کو لانے کے آدیش دیئے تھے چھوڑے کے تُو دروڑا چارے سے اپنی برابری کرے ہے لے تیرے اوپر میں مہاکاوی لکھوں گا اس نے میری پیٹ پر سٹاک سٹاک چھڑی سے مہاکاوی رچ دیا تھا وہ مہاکاوی آج بھی میری پیٹ پر امکت ہے بھوک اور اسہائی جیون کے گھرنٹ کشنوں میں سامنتی سوچ کا یہ مہاکاوی میری پیٹ پر ہی نہیں بلکہ میرے مستشک کے ریشے ریشے پر انکت ہے اشوت تھامہ کے پرتشوت کی جوالہ میں نے انیک بار اپنے بھیتر محسوس کی ہے جو میری بیچینی کو بڑھا دیتی ہے برسو برس چاول کے مانڈ سے بنی سبجی کھا کر اپنے جیون کے اندھیرے تہخانوں سے باہر آنے کا سنگھرش کیا ہے مانڈ پی کر ہمارے پیٹ پھول جاتے تھے بھوک مر جاتی تھی یہی گائے کا دودھ تھا ہمارے لیے یہی تھا سوادشت بھوجن بھی یہی تھا دارون جیون جس کی دگدتا میں جلس کر جسم کا رنگ بدل گیا ہے ساہت میں نرک کی صرف کلپنا ہے ہمارے لیے برسات کے دن کسی نارکیہ جیون سے کم نہ تھے ہم نے اسے ساکار روپ میں جیتے جیب ہوگا ہے گرام میں جیون کی یہ دارون ویتھا ہندی کے مہاکویوں کو چھو بھی نہیں سکی کتنی ویبھت سچائی ہے یہ اس ورش بستی کے زیادہ تر مکان گر گئے تھے جنہیں کھڑا کرنے میں مہینوں لگ گئے تھے کوئی انودان کوئی ساہتہ کبھی اس بستی تک نہیں آئی بس اپنے ہاتھوں کی شکتی پر بھروسہ تھا سبھی کو ٹوٹے فوٹے گھر پھر سے کھڑے ہو گئے ہر ورش یہ کہانی دہرالی جاتی تھے پرسات کے تھپیڑے رہے ساہے مکانوں کو بھی جر جر کر دیتے تھے میرے پردادہ کا نام جہاریہ تھا ان کے دو پتر تھے بڑے کا نام تھا بدھ جسے سب بدھو کہتے تھے چھوٹے کا نام تھا کندن بدھ کے بھی چھوٹے کا نام تھا چھوٹن لال یعنی میرے پتا سگن کے صرف ایک بیٹی تھی جو رڑکی کے پاس پنیالے بیہی تھی ان کا پتی گھر جوائی بن کر رہتا تھا چھوٹن لال کے پانچ لڑکے دو لڑکیاں تھی سب سے چھوٹی لڑکی سومتی دو تین سال کی تھی تب ہی گزر گئی تھی سکھویر سب سے بڑے پتر تھے اس کے بعد جگدیش اس سے چھوٹا جسبیر پھر جنیسر ان سے چھوٹا اومپرکاش یعنی میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا مجھ سے چھوٹی مایا کندن کے تین پتر ہوئے تھے مولھڑ سولھڑ اور شاملال دو بیٹیاں تھی سب سے بڑی کا نام تھا چھوٹی اور سب سے چھوٹی شامل پتاجی اور تاؤ جی الگ الگ رہتے تھے ایک بار پتاجی نے ایک پرانے بقصے سے نکال کر کوٹ کا کاغذ دیا تھا جس میں لکھا تھا کہ نیم کے پیڑ والا مکان سگن چند ولد بدھ نے چھوٹن لال ولد بدھ کو بیچا نیچے گواہوں کے دستخط تھے تتھا سرکاری مہر لگی تھی یعنی جس مکان میں ہم رہتے تھے وے پتاجی نے سگن تاؤ سے خریدا تھا پھر پتاجی کے حصے کا مکان کہاں گیا یہ سوال بار بار میرے من میں اٹھتا تھا لیکن پتاجی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ماں سے پوچھنے پر پتا چلا کہ جس گھر میں تائی رہتی ہیں یہ پتاجی کے حصے میں آیا تھا لیکن اس گھر پر تائی نے قبضہ کر لیا تھا ماں اور تائی میں اسی بات کو لے کر ہمیشہ رنجش رہی پتاجی اور تاؤ جی کی شکلیں پرس پر ملتی ایک سکت کاتھی رنگ موچھے یہاں تک چلنا بھی ایک ہی جیسا تھا دونوں پریواروں کی انبن کے باوجود پتاجی اور تاؤ جی کو کبھی ہم نے لڑتے نہیں دیکھا ماں کی شادی میں دونوں پریوار ایک بار پھر مل گئے اس ملاب میں میں کافی جددو جہد پتاجی اپنی چچیری بہنوں پر جان چڑکتے تھے پھوپا جی اور پتاجی میں بہت گھنشت رشتہ تھا پتاجی نے اپنے چچیرے بھائی بہنوں کو کبھی الگ نہیں سمجھا چھوٹی بوہ جی کی شادی کا خرچ پتاجی نہیں کیا تھا باد میں شامو بوہ کے گونے کا خرچ بھی پتاجی نہیں کیا تھا بھوت پریت کی چھای پوری بستی میں عجیب سا ماحول تھا ذرا بھی کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو ڈاکٹر کے بجائے کسی بھگت کو بلائی جاتا تھا بھگت کے شریر میں دیوی دیوتا پرکٹ ہو جانے پر بیمار کو دکھایا جاتا تھا اکثر کسی بھوت کے پر بھوت پکڑنے کی کرتا تھا جس کے بدلے میں دیوی دیوت پر سور مرگ بکرے اور شراب چڑھائی جاتی تھی پرتائک گھر میں ان دیوت آؤں کی پوجا ہوتی تھی یہ دیوت ہندو دیوی دیوت آؤں سے الگ ہوتے تھے ان کے نام کسی پوتی پران میں ڈھون نے سے بھی ملے گے لیکن کسی بھی ایسے پریوار میں چلے جائیے جن کا سمبند اس بیرادری سے ہے وہاں ان دیوی دیوت آؤں کی پوجا دیکھنے کو ملے گی جن ہو یا کوئی شب کار شادی ویو یا مرد بھوج ان دیوی دیوت آؤں کی پوجا بینا ادھورا ہے اس چھوٹی عمر میں چاچی ویدوہ ہو گئی تھی میں اس سمیں کافی چھوٹا تھا اب تو مجھے چاچی کا چہرہ بھی یاد نہیں ہے لیکن اتنا یاد ہے چاچی بہت سندر تھی سردی کے دن تھے صبح کا وقت تھا ما بھابی چاچی چولے کے پاس بیٹھی تھی میں اور مایہ بھی ان کے آس پاس ہی بیٹھے تھے چولے میں اپلوں کی آگ سردی کے بچاؤ کے لیے ان دنوں ہماری خاص ضرورت تھی پتاجی اور بڑے بھائی سخویر کہیں باہر سے لوٹ کر آئے تھے ان میں کچھ خسر پسر ہو رہی تھی اچانک پتاجی گسے میں اول پڑے آنگن میں ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا اسے اٹھا کر انہوں نے چاچی کی پیٹ پر جڑ دیا اس اچانک پرہار سے چاچی دوہری ہو گئی تھی ان کے موں سے بیانک چیک نکلی تھی وہ ماں سے لپٹ گئی تھی مجھے بچالو چل رہی تھی پتاجی کا چہرہ گسے میں تم تم آ رہا تھا بڑے بھائی سخویر نے ان کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا تھا پتاجی کو کھینج کر باہر لے گئے تھے ہو حلہ سن کر اڑوس پڑوس کی عورتیں چھتوں اور دیواروں سے اچھک اچھک کر جھانک نے لگی تھی سوچ سمجھ نے لائک میری عمر اس سمیں نہیں تھی لیکن ایسا کچھ ضرور تھا جس نے پورے پریوار کو ہلا دیا تھا اسی دن چاچی کو ان کے مائے کے بھیج دیا گیا تھا چاچی کو بسیڑے تک چھوڑنے پتا جی خود گئے تھے چاچی بسیڑے کی ہی رہنے والی تھی اس لیے اسے سب بسیڑوں کہتے تھے اس کے بعد ہمارے گھر میں چاچی کی چرچہ تک پر 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 دیشت بیٹھا دی تھی اپنے چچیرے بھائی بہنوں سے پیار کرنے والے پتا جی کی کروڑ چھوی میرے من میں بیٹھ گئی تھی کچھ دن باد ہی ماں نے شاملال چاچا کے لیے رشتہ پککا کر دیا تھا میرے ننیحال خجوری کے پاس گراہو گاؤں ہے دونوں گاؤں کے بیج ہنڈن ندی ہے گراہو میں ماں کے رشتے کے بھائی رہتے تھے ان کی لڑکی رام کٹوری تھی ماں نے ایک مہینے کے بھیتر بھیتر شادی کر دی تھی چاچا کی رام کٹوری کے آجانے سے بسیڑوں کا دنش بھول گئے تھے شاملال چاچا بھی اب دن رات کام میں لگا رہتا تھا اسی بیچ پھر ایک حادثہ ہو گیا تھا اچانک شاملال چاچا کہیں غیب ہو گئے تھے بہت ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے تھے ماں نے رام کٹوری سے بہت پوچھت آج کی تھی کچھ تو کہکے گیا ہوگا لیکن رام کٹوری کے پاس کوئی اتر نہیں تھا کئی مہینے بعد شاملال چاچا اچانک آ گئے تھے وہ بھی اور ان کے ہاتھ پاؤں رسی سے باند دی تھے رام کٹوری ماں کے پاس دوبکر بیٹھی تھی وہ بہت ڈری ہوئی تھی چاچا زمین پر بندھا ہوا پڑا تھا چاچا ماں کو پکار رہا تھا بھابی مجھے چھڑا دے پھر یہاں نہیں آؤں گا ماں نے پتاجی کے منہ کرنے کے باوجود چاچا کی رسی کھول دی تھی شام لال چاچا چلا گیا تھا پھر کبھی لوٹ کر نہیں آیا اس گھٹنا سے پتاجی دکھی ہوئے تھے شام لال چاچا کو روکنا چاہتے تھے انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کسی بات سے جی دکھی تھا تو منہ کہا ہوتا یوں چھوڑے بازی پہ کیوں اترا لیکن چاچا بھی زد کا پکہ نکلا لوٹ کر مو نہیں دکھا یا کچھ ہی دن بعد رام کٹوری نے سولھڑ کا آت تھام لیا تھا اس سے دونوں پریواروں کی بیج کھچاؤ آ گیا تھا جیسے سنہے کے تمام سوطر ٹوٹ کر بکھر گئے ہوں رام کٹوری کے لیے اب پہلے جیسا نہیں رہ گیا تھا پتا جی جب تک بیٹھک میں دکھائی پڑتے تھے وہ ہمارے گھر نہیں آتی تھے ہمارا بھی ان کے گھر آنا جانا کم ہو گیا تھا آگے کی کہانی اگلے بھاگ آمین